بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ویورز میں آپ کے ساتھ ایک یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں امپورٹن نیوز ہے کہ تحریری امتحان میں پاس جن امیدواروں نے ڈبل اپلائی یعنی کہ زلہ پولیس اور ٹریفک پولیس میں اپلائی کیا ہوا تھا اور وہ دونوں میں پاس ہو گئے ہیں وہ چھبیس تین دوہزہ چوبیس تک اپنا حلف نامہ یعنی کہ اسٹامپ پر دیں گے کہ وہ کس اسامی یعنی کہ زلہ پولیس میں یا پھر ٹریفک پولیس میں کس میں انٹرویو دینا چاہتے ہیں تاں کہ پتا چل سکے کہ جنہوں نے دو سیٹ پر اپلائی کیا ہے وہ کس ایک سیٹ پر انٹرویو دیں گے یہ آپ نے اسٹامپ پر دینا ہے کہ میں یہ سیٹ کے لئے انٹرویو نہیں دوں گا اور اس سیٹ کے لئے انٹرویو دوں گا تو اب میں آپ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کہ زلہ پولیس کی یا پھر ٹریفک پولیس کی کس کے زیادہ فائدے ہیں پر کس کی زیادہ ہے اور اس کے بعد پرموشن وغیرہ اس کے بعد دیوٹیز اس کے بعد ٹریننگ جو ہے وہ کتنی ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ پھر ریسائیڈ کیجئے گا کہ آپ نے کیونکہ کل ہر صورت میں آپ نے اپنے جو دسٹرک پولیس لائن میں یہ اپنا سٹام پیپر اپنا حلف نامہ جمع کروانا ہے کہ میں ایک سیٹ اس سیٹ کے لئے انٹرویو دوں گا جن امیدواروں نے دو سیٹ پر اپلائے کیا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈسٹرک پولیس کی یعنی پنجاب پولیس لائن پولیس کی اس کو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ چھے ماہ کی ہوتی ہے جو اس کا پروویشن پیڈ ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے دو سال کے بعد آپ اپنا جو ٹرانسفر ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ تھانوں میں عدالت میں یا پھر عجل سے وجلوس میں جب ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے تو یہ ٹریفک پولیس میں اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتے یہ اپنی پولیس جو ٹریفک پنجاب پولیس ہے اس میں ہی ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے ڈیوٹی ان کی جو ہے وہ تقریباً تقریباً بارہ گھنٹے ہوتی ہے ان کی جو پے ہے جو سیلری ہے وہ ٹریننگ جب شروع ہوتی ہے ان کی جب ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت فورٹی سے فورٹی ٹو تھوزنٹ تک ہوتی ہے جیسے ہی ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ جاتی ہے پھر ان کی جو سیدری ہے وہ فورٹی فائیو سے پنتالیس ہزار سے سمتالیس ہزار تک ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹریفک اسسٹنٹ کی ٹریفک اسسٹنٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ روڈز پر ہوتی ہے گاریاں مگرہ گزارنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کی جو ٹریننگ ہے وہ سیم ہے پنجاب پولیس کی طرح پے بھی سیم ہے پنجاب پولیس کی طرح ٹھیک ہے تو اس کا بھی پروویشن پیریر جو ہے وہ ٹوئیئرز کا یہ ہے اس کے بعد آپ ٹرانسفر اپنے ہی کروا سکتے ہیں تو یہ کچھ اس میں جو ڈیوٹی ہے وہ بھی تقریباً آٹھ سے آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے دو سیرز پر اپلائے کیا تھا دنوں میں پاس ہو گئے ہیں وہ اپنا دیکھ لیں کیونکہ کل آپ لوگوں نے حلف نامہ لازمی جمع کروانا ہے کل آخری ڈیٹ ہے حلف نامہ جمع کروانے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پر امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوستان کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو مدتا کے لیے اللہ حافظ